کہ مسجد کا محول بات کے سننے کے لئے سمجھنے کے لئے جنہوں میں اترنے کے لئے اس کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا دنیا جو معمولی کام اپنے ٹھیکے بزر نہیں ہوتے ایک چھوٹا سا آپریشن ایک چھوٹا سا پھوڑا ہو گیا ایک چھوٹا سا آپریشن کہ آپ کو اوٹی میں چلنا پڑے گا یہی کر دو کہ نہیں میں گھر پہ نہیں کر سکتا کیوں کرنا نہیں آتا کہ آتا ہے لیکن جتنے جراثین آپ کے گھر میں جو آپ کو باوجود کوشش کے نظر نہیں آسکتے وہی زخم کو پھیلا کر اور آپ کے برد کو اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ کا اوٹی شن یہاں ممکن نہیں ہے آپ کو چلنا پڑے گا میں بھی ساتھ دے رہا ہوں ایک شخص کو اپنے اندر کے بیماریاں روحانی مسجد کے ماحول کے علاوہ کہیں نحسوس ہو سکتی ہے میرے محترم دوستو میں پوری بات یعنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعمال دعوت کے ماحول میں لانا یہ اصل جلوک اندر حقیقت کے اجارنے کا اصل طریقہ ہے کہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ اور یہاں اللہ کی بڑھائی کے تذکریں یہاں کرو اللہ کو سمجھنے کی جگہ یہ ہے سمجھتے تھے کہ ہمارا کام ہے مسلمانوں کو ان کے راعتقدوں سے اور ان کے آیا شیگیٹو سے ان کے ان کے گناہ کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ اور یہاں لاکر یہاں لاکر ایمان سکھلاو یہاں لاکر ایمان سمجھاؤ تو ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لئے ہیں ہاں جو آنے سے حضر کرے اس سے کہو کہ اگر آپ اس لفت نہیں آ سکتے تو آپ مسجد کو کون سا وقت دیں گے ہمیں آپ کا وقت مسجد کیلئے جاہیے پھر مسجد میں کہ مسجد کا سب سے اہم عمل یہ تھا کہ یہاں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکروں کے ذریعے یقین مشاہدات سے تجربات سے مسنوعات سے اجادات سے ہتا کر خالق کائنات کی طرف یقین کے پھیرنے کی کوشش ہوتی تھی جب حضر صحابہ میں صحابہ کے ایمان کے حلقے ثابت کرنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ وہاں تجربات اور مشاہدات کا انکار کر آیا جاتا تھا ایمان کے حلقوں میں حضر روقع ان کیا ہے تقزیب والتجربات والمشاہدات کہ آپ نے مشاہدات اور تجربات کی یہاں تقزیب کرو جو واقعہ نقل کیا ہے ایک شخص آیا جس نے حرد کیا کہ میرے بھائی کو دست آگئے ہیں آپ نے فرمایا تو شہد سلاو شہد سلایا پھر آیا کہ شہد سلایا دست پر گئے فرمایا کہ جاؤ شہد سلاو پھر آیا کہ شہد سلایا دست اور پر گئے فرمایا اب وہاں کی بات ستی ہے تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے حضر یہ پہلا پہلا واقعہ نقل کیا ہے حیث صحابہ میں مسجد میں ایمان کے حلقوں کا مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بات کیا ہو موضوع کیا ہو یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے کہ عمد کو بات دیتے اور چیزوں کے یقین سے نکال کر اللہ کے باتوں کے یقین پر لانا یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے کیوں؟ کہ دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعد حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے بلکہ میرے فضل کو دوستو عزیزوں قدرت سے استفادے کو تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نظام ایک کائنات میں محنت کر کے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے دوستو عزیزوں اگر یہی نظام ایک کائنات میں کوشش کر کے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا یہی اگر قدرت سے استفادہ ہے تو یہ تو اللہ کو نماننے والے اور اللہ کے چشمن وہ بھی کسی مادی راستے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر تو مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہ ہوا قدرت سے استفادہ کرنے کے حضرت سرماتے تھے اللہ کی ذاتِ عالی سے استفادہ کے لیے کائنات کا یقین لکننا پہلی شرط ہے یہ کی دل میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ قدرت سے استفادہ کے لیے ترمیان میں کوئی کائناتی شکل کا ہونا ممکن نہیں ہے اگر قدرتی استفادہ جاتے ہو ہم سمجھتے تھے کہ دو راستے ہیں جنہیں کے ایک فائدہ اٹھانا کائنات سے ایک فائدہ اٹھانا خالد ہے کائنات سے خالد کائنات سے راست اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے اس لیے یہاں آ کر فیصلہ ہوگا کہ اسباب کی کیا حیثیت ہے اس کا اختیار کرنے کا کیا حکم ہے اور اس کے چھوڑنے کا کیا حکم ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کا کوئی وعدہ سبب پر نہیں ہے اس لیے اسباب میں لگو اسباب سے نا امید ہو کر اسباب میں لگو اسباب سے نا امید ہو کر کیوں نا امید ہو کر اس لیے کا سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے بہت آسان راستہ بجا رہا ہوں سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے اس لیے اسباب سے نا امید ہو کر اس لیے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے کیونکہ میرے دوستو عزیزو اسباب ذریعہ نہیں ہیں اسباب میں اللہ کے احکام ذریعہ ہیں میں نے حکم بورا کیا ہے اس طبب میں مجھے اللہ کی ذات سلمید ہے اس لئے یہ نازک موقع ہے ایک تو طبقہ ہوئی لے گا تبلیغ میں جو کہے گا اسباب چھوڑ دو اسباب سے نہیں ہوتا ایک طبقہ وہ میرے گا جو کہہ گا کہ نہیں اسباب اختیار کرو اسباب سے ہی ہوتا ہے میرے نزدیک دونوں غلطی پر رہے ہیں دونوں غلطی پر دونوں غلطی پر رہے ہیں اسباب کا کلی طور پر ترک کرانا یہ رہبانیت ہے اور اسلام میں رہبانیت کی تو منجائش نہیں ہے لا رہبانیت اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام وہ ایک کامل طریقہ زندگی ہے جو حکومت اور صدارت اور وزارت کے تخت سے لے کر ایک جوتہ گاتنے والے کی زندگی تک کے پورے احتامات کا مجموعہ پورے احتامات کا مجموعہ ہے اور پورے احتامات کے اندر لیے ہوئے ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں موسیقی